اسلام علیکم فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گندوم میں تیلے کے حملے سے پیداوار میں کتنی کمی ہو سکتی ہے سوست تیلہ گندوم کی پیداوار میں کتنی کمی کر سکتا ہے سوست تیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے سپریک کرنی چاہیے یا نہیں سوست تیلہ کس طرح گندوم کا نقصان کرتا ہے سوست تیلے کی وجہ سے آنے والی پھبوندی کا کیا حل ہے گندوم پر تیلے کا حملہ کب ہوتا ہے اور ایسا کیا کیا جائے کہ گندوم پر تیلے کا حملہ ہونے ہی نہ پائے اور بیٹ پر گندوم کاشت کر کے کس طریقے سے زیادہ پیداوار دی جا سکتی ہے تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ایمٹی نولئی ٹی وی اور ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سست تیلہ گندوم کی پیداوار میں کتنی کمی کر سکتا ہے اگر گندوم کی فصل میں فی پودا سست تیلے کی تعداد پچاس کے قریب ہو اور یہ حملہ ایک ماہ تک مسلسل رہے تو گندوم کی فی ایکڑ پیداوار چھے سے آٹھ فیصد کم ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کھیت پچاس من فی ایکڑ والا ہے تو پیداوار میں تین سے چار من کمی ہو جائے گی البتہ اگر آپ کی فصل پر فی پودا تیلے کی تعداد زیادہ ہے اور حملہ ایک مہینے سے بھی زیادہ دے تک رہتا ہے تو پیداوار میں مزید کمی ہو سکتی ہے سست تیلے کو کنٹرول کرنے کے لیے سپریگ کرنی چاہیے یا نہیں گندوم کی فصل میں سپریگ کرنے کے لیے کاشتکار کو سولہ سے بتیس مرتبہ ایک ایکڑ میں سے گزرنا پڑتا ہے اگر آپ نے گندوم کی فصل چھٹے سے کاشت کی ہوئی ہے تو جہاں جہاں سے سپریگ کرنے والا گزرے گا وہاں وہاں سے گندوم گرتی جائے گی یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ گندوم کی فصل ایک دفعہ گر جائے تو پیداوار میں کمی یقینی ہے لہٰذا سپریگ کرتے ہوئے گندوم کے گر جانے کی وجہ سے پیداوار میں تقریباً تین سے پانچ مانفی ایکڑتا کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس صورتحال میں سپریگ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں اسی طرح ڈیل سے کاشت کی گئی گندوم میں بھی کتار سے کتار کا فاصلہ چاہ سے چھے انچ تک ہوتا ہے جب گندوم سٹا نکال لیتی ہے تو گندوم کے اندر چھے انچ والے راستے سے گزرتے ہوئے بھی گندوم گر جاتی ہے اور سپریگ کرنے کی وجہ سے فصل کا نقصان ہو جاتا ہے البتہ آج کل کچھ کاشتکاروں نے بیڈی یا پٹڑیاں بنا کر ڈریل کے ذریعے گندوم کی کاشت کرنا شروع کر دی ہے پٹڑیوں پر کاشت کی ہوئی گندوم میں ہر دو پٹڑیوں کے درمیان 10 سے 12 انچ کا فاصلہ رکھا جاتا ہے 10 انچ کے راستے سے سپریگ کرنے والا بندہ فصل کو زیادہ نقصان پہنچائے گزر جاتا ہے اگر آپ نے بھی بیڈی یا پٹڑیاں بنا کر گندوم کاشت کی ہوئی ہے تو پھر سپریگ کرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے آپ اپنا فی اکڑ تین سے پانچ من کا نقصان بچا سکتے ہیں تو آگے بات کرتے ہیں کہ سوس تیلہ کس طرح سے گندم کا نقصان کرتا ہے سوس تیلہ گندم کے سٹوں اور پتوں کا راست چوستا ہے جس سے پودا مجموعی کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے اور پیداوار متاثر ہوتی ہے مزید یہ کہ سوس تیلہ ایک خاص طرح کا گاڑا اور میٹھا سا گاندی یا فضلہ خارج کرتا ہے جس پر سیاہ رانگ کی ایک پھپوندی پروش پانا شروع کر دیتی ہے یہ پھپوندی برائے راست تو گندم کو نقصان نہیں پہنچاتی البتہ اس کی وجہ سے گندم کے پتوں پر سیاہ رانگ کی ایک تیہ سی جام جاتی ہے سیاہ رانگ کی تیہ جمنے کی وجہ سے پتے سورج کی روشنی کو پوری طرح جذب نہیں کر پاتے چونکہ پودے اپنی خوراک سورج کی روشنی کے ذریعے سے بناتے ہیں لہٰذا سیاہ رانگ کی اس پھپوندی کا حملہ پودے کی خوراک بنانے کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس سے پیداوار میں کمی کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اور آگے بات کریں گے کہ سوس تیلے کی وجہ سے آنے والی پھپوندی کا کیا حل ہے سوس تیلے کی وجہ سے آنے والی سیاہ پھپوندی کا بہترین حل یہی ہے کہ تیلے کو کنٹرول کیا جائے ویسے پتوں پر جمنے والی پھپوندی کہ یہ سیاہ تیہ کو پتوں سے دھویا جا سکتا ہے جس کے لیے پہلے دن پانی میں سرف ڈال کر اور اگلے دن خالی پانی کی سپریے کی جاتی ہے لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ گندم کے کھیت میں داہل ہو کر سپریے کریں گے تو گندم گر جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گندم پر لگی ہوئی اس پھپوندی کا کچھ نہیں کیا جا سکتا آگے بات کرتے ہیں کہ گندم پر تیلے کا حملہ کب ہوتا ہے جب درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا میں نمی ستر فیصد کے آس پاس ہوتی ہے تو ایسے موسم میں سوس تیلہ پوری طاقت سے گندم کی فصل پر حملہ کرتا ہے واضح رہے کہ پنجاب میں یہ موسم پندرہ فروری سے پندرہ اپریل کے ترمیان ہوتا ہے لیکن عام طور پر مارچ کا مہینہ ہی ہے جو تیلے کے حملے کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اپریل کے مہینے میں درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تیلے کے حملے میں کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے درجہ حرارت تیس ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جاتے ہی عام حالات میں بغیر سپریے کے تیلے کا خود بہوت خاتمہ ہو جاتا ہے اور آخر میں ہے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ گندم پر تیلے کا حملہ ہونے ہی نہ پائے لیڈی بیٹل ایک کیڑا ہے جو سوس تیلے کو اپنی خوراک کے طور پر کھاتا ہے آپ نے یہ کیڑا اکثر گندم کے پتوں اور سٹو پر دیکھا ہوگا لیڈی بیٹل چووی گھنٹوے میں تیلے کے پچاس کیڑے چٹ کر جاتی ہے لیڈی بیٹل کو گندم کا دوست کیڑا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گندم کی فصل کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتا اور تیلے کا دشمن ہے لہٰذا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ گندم کے کھیت میں لیڈی بیٹل کے کیڑے چھوڑ دیے جائیں اگرچہ پنجاب میں بعض جلہ میں کیڑے پالنے والی لیبارٹریاں موجود ہیں لیکن ابھی وہاں لیڈی بیٹل نہیں پالی جا رہی اگر اس سلسلے میں کوئی پیشرفت ہو گئی تو بغیر سپریک یہ تیلے کا خاتمہ ممکن ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض پودے ایسے ہیں جنہیں سوس تیلہ گندم کی نسبت زیادہ پسند کرتا ہے اگر تیلے کے پسند دیدہ پودے کھیت کے چاروں کونوں پر تھوڑے تھوڑے لگا دیے جائیں تو گندم پر موجود تیلہ گندم کی بجائے اپنے پسند دیدہ پودوں پر چلا جاتا ہے جہاں اسے سپریک کے ذریعے مارا جا سکتا ہے یہ طریقہ مہر زراعت سبزیوں پر تیلہ کنٹرول کرنے کے لیے عزمار رہے ہیں جس میں انہیں قابل ذکر کامیابی حاصل ہوئی ہے لہٰذا ابھی اس پہلو پر بھی قومی اور بینال قومی سطح پر تحقیق ابتدائی مراحل میں ہے اگر بیڈ پر کاشٹ کی گئی گندم کی فصل اور زمین پر روایتی طریقے سے کاشٹ کی گئی فصل کا جائزہ لیا جائے تو بیڈ پر کاشٹ کی گئی گندم کی فصل کافی اچھی نظر آ رہی ہے آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں فرق کافی واضح ہے میں نے دو تین جگہ کا وزٹ کیا ہے روایتی طریقوں سے لگی گندم اور بیڈ پر لگی گندم میں کافی فرق ہے اگر آپ کے آس پاس کہیں بیڈ پر لگی گندم کی فصل ہے تو آپ بھی وزٹ کر کے معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں تاکہ آنے والے سیزن میں آپ بھی گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے بیڈ کی کاشٹ کا انتخاب کریں اگری کلچر کے حوالے سے کسی بھی طرح کی معلومات جاننے کے لیے آپ کومنٹ سیکشن میں جا سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا موسیقی